سکول اور تلیمی ادارے بند اب اگلی جماعت میں ترقیقی سپنیات پر ہوگی نرسری سے آٹھویں جماعت تک طلبہ کو پاس کرنے کا فارمولا جاری کر دیا گیا کرونا ویرس کے دوسری لہر کے پیش نظر مزیشتہ روز وفاقی حکومت نے تلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد اب نرسری سے آٹھویں جماعت تک کے طلبہ کو پاس کرنے کا فارمولا جاری کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ سکولز ایڈوکیشن پنجاب نے نرسری تا آٹھویں جماعت تک کے بچوں کو پاس کرنے کا فارمولا جاری کر دیا محکمہ سکولز ایڈوکیشن پنجاب کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلی جماعت میں ترقیقی اب ہوم ورک کی بنیاد پر ہوگی نرسری سے پنجوں جماعت کا ہوم ورک بچوں کو جاری کر دیا گیا ہے الیمنٹری کلاسز کا ہوم ورک چھپیس نمومبر تک جاری رہے گا موقع مکمل نہ کرنے پر بچے کو اگلی جماعت میں پرموٹ نہیں کیا جائے گا نومی سے بارویں جماعت کے امتحانات مئی یا جون میں ہوں گے کرونا وبا کے پھیلاؤں میں اضافہ کے سبب تعلیمی ادارے میں تدریسی سرگرمیاں ایک بر پھر موتل کر دی گئی ہیں لیکن امتحانات کے حوالے سے فیصلہ صوبائی وزارتوں پر چھوڑ دیا گیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز وفاقی حکومت نے تعلیمی ادارے ایک ماہ کے لئے بند کرنے کی تجویز دی جس سے تمام صوبوں کے وزراء تعلیم نے اتفاق کیا جس کے بعد پچیس نمومبر سے دس جنوری تک تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کنٹرنس سے تکتاب کرتے ہوئے کہا کہ پچیس دیسمبر سے دس جنوری تک موسم سرما کی تاتیلات ہوں گی تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے بچے گھار بیٹھ کر تعلیم جاری رکھیں گے گیارہ جنوری کو تمام تعلیمی ادارے دوبارہ کھول دیے جائیں گے شفقت محمود نے مزید کہا کہ چھپیس نمومبر سے چوبیس دیسمبر تک موم ورک لرننگ کا جسلتہ جاری رہے گا چھپیس نمومبر سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے سے آن لین کلاسز لے سکتے ہیں سکولز، کالیجز، یونیورسٹیز، ٹوشن سینٹرز سب باندھ رہیں گے گیارہ جنوری کو تعلیمی ادارہ دوبارہ کھولنے سے قبل کرونا ویرس کی وباہ صورتحال کا جہز لیا جائے گا جنوری کے پہلے ہفتے میں ریویو سیشن ہوگا آسٹلز میں ایک تہائی طلبہ کو رہنے کی اجازت ہوگی بورڈ کے امتحانات مارچ اور اپریل کی بجائے مئی اور جون میں ہوں گے مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو اور انفرمیٹر ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل وڈ فار یو افیشل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ